کہانی حوصلے کی داستاں عشق و محبت کی کہانی زندگی کی حسن کی رب کی عبادت کی حوصلہ حمد محبت حوصلہ حمد محبت جذب چاہت احمد ہدایت کا روایت کا کرشمے کا کرامت کا پسانہ صبر کا قربانیوں کا عزم و حمد کا ایک نئی صبحوں کا کرنا ایک نئی صبحوں کا کرنا ہے صدی کو انتظار بقو بہار موسیقی علمپنا یہ جو مرد کھڑا ہے یہ غلام کا بڑا بھائی ہے اور وہ منجلہ بھرا در میں ان دونوں سے چھوٹا ہوں ہمارا باپ ملک کے فارس میں سہدہ گھر تھا میری جوانی کا دور تھا جب قبلہ گاہ نے ریلت کی جب تجھیز و تقفیم سے فراغت ہوئی تو ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا تشریف رکھئے ارے بھائی جان کیسے آنا ہوا اگر کوئی بات تھی تو مجھے پیغام بھیج دیتے ہیں میں خود حاضر ہو جاتا اب تو والد کا سایہ نہیں رہا دستور یہ ہے کہ ان کے مال و جائدات کو تقسیم کر لیں اور جس کا جو دل چاہے اس کو کام کر لیں درست فرماتے ہیں آپ لیکن تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے میں آپ لوگوں کا غلام ہوں ایک والد صاحب مر گئے پر تم دونوں تو میرے پیدر کی جگہ میرے سر پہ قائم ہو بس ایک نان خوشک چاہتا ہوں اسی پر اپنی ساری زندگی بسر کروں گا مجھے بھلا اپنے حصے سے کیا کام آپ لوگوں کے پاس ہی رہلوں گا تم اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی محتاج بنانا چاہتے ٹھیک ہے اگر تُو حصہ نہیں چاہتا تو لکھ دے کہ باپ کے مال اور جادات سے تجھے کوئی علاقہ نہیں ٹھیک ہے آپ بھی میری نصیت واسطہ ہی کہتے ہیں کہیں میں والد صاحب کا مال و جادت بیجا سرف نہ کروں عالم پناہ ان کی مرضی کے مطاوق میں نے فارغ خطی بمہوری قاضی لکھتی یہ راضی ہوئے تمہیں گھر آیا دو اس نے دین انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جس گھر میں رہ رہے ہو وہ مدرکار ہے کوئی دوسری جگہ لے واسطے ضروریات کے اسباب خانداری کا جمع کیا دو غلام خاطر کے لیے مول لیے باقی پونجی سے ایک دکان بزازی کی کر کے خدا کی توقل پہ جا بیٹھا تین سال کے عرصے میں دکان ایسی جمعی کی میں صاحب اعتبار ہوگی اگرچہ بھائیوں نے بدھولکی کی پر اللہ مہربان رہا خواجہ صاحب خواجہ صاحب کیا بات ہے؟ خواجہ صاحب آپ کی رہے ہو؟ ایسا کیا غصب تم پہ نازل ہوا؟ یہ غصب کیا کام ہے؟ آپ کے بڑے بھائیوں کی مشکل ایک یہودی نے باندھی ہوئی ہے اور کلے کے اندر ان کو کوڑے مار رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر روپیے نہ دھو گے تو کوڑے مار مار کے مار ہی ڈالوں گا آپ کے بھائیوں کی یہ آلت اور آپ یہاں چلو چلدی چلو آئیے آہ 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 آج روز آدینہ ہے ان کو کیوں ضربیش لہک کر رہے ہو تمام آئیت ہیتنی کرتی ہو تو پوری کرو ان کے عوض میں اشرفیاں حوالے کرو ورنہ گھر کی راہ پکڑو سوٹیاں کیسی اشرف کیا اگر کوئی دستاوے سے تو دکھاؤ میں تمہاری اشرفیاں گن دوں گا تمشک میں حکم کے پاس دے جو ہاں تو یہ بات نہیں ہے لو 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 اور لو اور لو مگر میرا بھائیوں کو چھوڑ دو نکل نکل جا رہاں سے میرے بھائیوں کو چھوڑ بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان ہاتھوں کو چھوڑی آئیے 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 بھائی جان علی جا دون موجود ہیں پوچھ لے ان سے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بالمپنا جب کئی دنوں کے بعد مار کوفت سے بحال ہوئے تو ایک روز میں نے ان سے کہا اس شہر میں تم بے اتبار ہو چکے ہو بہتر یہی ہے تو اس دن سفر کرو بالم کیا کی راضی ہیں پوراں سفر کی تیاریاں شروع کی بیس ہزار کی جنس تجارت کے لیے خریدی ایک پافلہ سودا گھروں کا بخارے جا رہا تھا ان کو ان کے ساتھ کر دیا ایک سال کے بعد جب کارماں واپس لوٹا تو ان کی کوئی خبر نہ ملی بہت ڈونڈا بہت تلاش کیا آخر ایک آشنا سے معلوم ہوا کہ جب بخارے پہنچے ایک نے جوے خانے میں سارا مال ہار دیا اب وہاں کی جاروب کشی کیا کرتا ہے جواری جو جمع ہوتے ان کی خدمت کیا کرتا ہے اور دوسرا بوزہ فروش کی لڑکی پر آشق ہو گیا زارا مال وہیں صرف گیا اب بوزہ خانے کی ٹہل کیا کرتا ہے یہ سوال سن کر میری حالت عجیب سی ہو گئی نین بھوک پیاس سب مٹ گئی زادہ راہ لے کر قصد بخارے کا کیا وہاں پہنچا تو ان کو ڈھونڈ کر اپنے گھر لائیا امام کرا کے نئی پوشاک پہنائی ان کی خجالت کے لیے ایک بات بھی ان کے موپے نہ رکھی مال سودا گری ان کے واسطے خرید کر ارادہ گھر کا کیا نیشاپور کے نزدیکے گھاؤں میں مہمال اسباب کے ان کو چھوڑ کر اپنے گھر آیا تاکہ میرے آنے کی کسی کو خبر نہ ہو دو دن کے بعد مشہور کیا کہ میرے بھائی سفر سے آ رہے ہیں کل ان کے استقبال کے لیے جاؤں گا واجہ صاحب آپ سے کوئی ملنا چاہتے ہیں عزت سے اندر بڑھاؤ جی السلام علیکم جی والیکم السلام آئیے جنب تشریف رکھئے شکریہ کہیے کیا ہو تمہیں آپ کے بھائیوں کی وجہ سے ہمارے گھر لوٹ لیے گئے کاش آپ ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر نہیں آتے بگر ایسی کیا مصیبت گزری ہے شام کو ڈاکو آئے ان کا مالو اسباب لوٹا اور ہمارے بھی گھر لوٹ کر گئے یہ تو بہت برا ہوا اب وہ دونوں کہاں ہے شہر کے باہر ہستہال بیٹھے ہیں ہستہال بیٹھے ہیں دیکھئے جنب آپ چلیئے میں آپ کے نقصان کی برپائی کروں گا شکریہ دو جوڑے کپڑوں کے ساتھ لے کر گیا ان کو پہنایا اور گھر لیا لوگ سن کر انہیں دیکھنے آتے اور یہ یہ مارے شرم کے باہر نہ نکلتے تھے سوچا کب تلک ایک ہی کونے میں تُپکے رہیں گے خیال آیا کہ ان کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاؤں جمال کی زکاة دے کر اسباب کشتی پر چڑھایا اور لنگر اٹھایا کشتی آگے بڑی اور یہ یہ کتہ دریہ کے کنارے سو رہا تھا لے گئی اور میں ہوتے پہ گھوتا خاتا موجوں میں چلا جاتا بہت تھکیا اللہ کو یاد کیا کچھ بس نہ چلتا تھا ایک بار کی کسی چیز پہ ہاتھ پڑا اور محسوس کیا کہ یہ کتہ ہے شاید جب مجھے پانی میں پھیکا گیا تو یہ بھی تہرتا ہوا مجھ سے لپتا چلایا تھا اللہ نے اسے میری زندگی کا سبب بنایا سات دن اور سات راتیں اسی صورت میں گزری آٹھوے دن کنارے جا لگے طاقت طاقت متلق نہ تھی دور سے ایک شہر نظر آیا پر پر آلے جا قوت کہاں تھی جو ارادہ کرتا لاچار دو قدم چلتا اور پھر بیٹھ جاتا اسی حالت میں شام تلق گوز براہ کاتھی صبح شہر میں داخل ہو گیا بھائی کچھ کھانے کو دو بھائی بھائی کچھ کھانے کو دو بھائی بھائی کچھ کھانے کو دو بہت بھوگ لگی ہے بھائی سب یہ تو اگھی تک زندہ ہے کمبخت پانی میں ڈوب کر بھی نہیں بھائی لیکن اس پاک کچھنا کچھ تو کھانا پڑے گا کیسا عجیم شہر ہے یہ چلو دیکھتے ہیں چلو بہت بھوگ بھائی جان آپ بھائی جان بہت بھوگ لگی ہے کچھ کھانے کو دیتے ہیں روتی چاہیے روتی چاہیے یہ یہ کھالے یہ کھالے بھائی 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 کیوں مار رہے اسے بھائی 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 کیا گناہ اس کا یہ مردود ہمارے چھوٹے بھائی کا نوکر تھا اسے دریان میں ڈال کر اس کے سارے مال و جاگور پر قبضہ کر لیا انہیں مدت سے اس کی تلاش تھی اور آج نظر آیا ہے یہ ظالم ہمارے بھائی کو کیوں مار کھپایا کیا بھرا سلوک کیا تھا اس نے تمہارے ساتھ بھائی بھائی ہمارے بھائی کو اس نے مار ڈالا یہ اس کا قاتل ہے اس کو کوتوال کے پاس لے جائیے لے جائیے اسے پکنے لے جائیے اسے پکنے مجھے پھر پکڑ کے لائے اور ایک کوشم رکھا علیجہ شہر سے باہر ایک گوز پر ایک بڑا پہاڑ تھا حضرت سلیمان کے وقت دیوو نے بہاں ایک تم کو تاریخ گہرا کمہ کھودا تھا جس کا نام زندان سلیمانی تھا جس پر بڑا غزب پادشاہی ہوتا اس کو اس اس غار میں محبوس کرتے ہیں وہ خود بخود مر جاتا رات کو یہ دونوں بھائی اور ایک کوتوال کا ڈنڈا مجھے لے کر پہاڑ پہ گئے اور اس سخار میں دکیر دیو میں میں کہا آگیا ہوں ارے کوئی ہے کوئی ہے اللہ میں کہا اب میری بات بلکل میرے قریب ہے یہ جو آوازیں مجھ تک آ رہی ہیں ضرور لکیر منکر کی ہیں جب اسے اسے سوال کر رہے ہیں اے میرے 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 پاؤں ترے کیا ہے میرے پاؤں کے نیچے کیا ہے یہ ہاں 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 کسی کی سانسوں کی آوازیں آ رہی ہیں کون ہے بھائی کون ہے کون ہے خدا کے واستے مجھے بتاؤ مجھے کچھ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ زندان سلیم مان کا ہے اور ہم یہاں کے قیدی ہیں کیا میں زندہ ہوں اب تک تو زندہ ہے بھائی مر جائے گا ہاں اب تو اب تو واقع ہی مروں گا ہاں 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 سات دن اور سات راتیں پانی میرا بھائیوں کی بہتان کی سبب دانہ تک میسر نہ ہوا اللہ علاوہ کھانے کے باہر کھائی اور اب اور اب ایسے زندان میں پھنس گیا ہوں سورت رہائی کی بلکل نظر نہیں آتی یا اللہ یا اللہ رحم کر مجھ غریب یا اللہ رحم میرا دل ہمڑا آیا میں بے اختیار رونے لگا اللہ کو آواز دی کی یا اللہ کیا دیکھتا ہوں ایک ایک رسی غار میں لٹکتی بھی نظر آئی دل خوش ہو گیا خیال آیا تاکہ آخر میرے بھائی مجھ پر مہربان ہو ہی گے جو یہاں سے نکالنے آئے ہیں مجھ پر مہربان ہو 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 مہر دو گوڑے زین باندھے کھڑے تھے ایک پر مجھے سوار کیا گیا اور دوسرے پر آپ سوار ہو گیا دوڑتے دوڑتے ہم ایک دریہ کے کنارے پہنچیں تاہد عمر آپ کا شکر گزار رہوں گا میں ایک مسافر ہوں نہ ہک وہ زندان میں قید ہو گیا آپ کی مدد سے دوبارہ زندگی ملی اپنے سگے بھائیوں نے مجھے اس زندان میں دھکیل کر میری موت کا اچھا سامان کیا تھا خدا جو چاہے وہی کریں آپ کی جان بچنی تھی اس لیے مجھے زریعہ بنا دیا گیا آپ کی آب بیٹی تو بہت دردناک ہے ہاں اس ماضی میں اپنے اور پرائے کی ماں نے ہی بتا دی خیر اب آپ اپنی سرگزرشت کہیں ہو نہ ہو آپ کی داستان بھی ضرور تلدوز ہوگی نہیں مالو مجھے کہ یہ کوئی داستان ہے بھی کی نہیں خیر سونی سونی موسیقی 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 موسیقی